اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرن لیلحاکم کے اندر حدیث موجود ہے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شہر علی عبر عبی طالب جو کہ کسرت سے روزے رکھنے والے اور شبیداری اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دکھران صاحب اور باقی حضرات میری طرف سے سلامتی کی دعا ہیں اچھا ایک تو اس کی سنت پر اشکال ہیں وہ ایک علیہ در بیس ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو مرزا پلمبری نے صحیح بخاری کی روایات کے مقابلے میں پیش کی ہے جبکہ اس کا اس کے ساتھ موازنہ ہی نہیں ہے یہاں امہ آشاء صلی اللہ علیہہ نے جو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنا بیٹھنا کہہ لیں جو بیعیو کہہ لیں جنابی مولا علیہ علیہ السلام اور جنابی فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے ساتھ اس حوالے سے انہوں نے اپنی سجیشن پیش کی ہے اپنا تجربہ پیش کی ہے یا اپنا وہ کہہ رہے ہیں پیش کی ہے جو بھی تو لیکن جو بہاری کی عدیث ہے وہ تو ڈریکٹلی صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوع آپ کا کون ہے پھر عورتوں میں پوچھا یعنی کہ جہاں رسول اللہ سے ڈریکٹ پوچھا جا رہا ہے وہ اپنا فیصلہ کن موقف جو پیش کر رہے ہیں ایک وہ ہے جو امہ عاشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے سمجھا تو ترجیح کس کو ہوگی ترجیح ہوگی رسول اللہ کے اپنے کال کو جو انہوں نے اپنی فائنل محبت کی حوالے سے جو بتایا ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ